یہ آکا شوانی ہے کوویڈ انیس کے خصوصی بلٹن کے ساتھ میں ہوں وارید اللہ خان مرکزی حکومت نے آج کہا ہے کہ ملک میں روبے سہت ہونے کی شرح پچھتر اشاریہ دو سات فیصد تک جا پہنچی ہے بحیثیت مجموعی ستاون ہزار چار سو انیتر کوویڈ کے مریض گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران روبے سہت ہوئے ہیں اس نے کہا کہ ملک میں روبے سہت ہونے کی تعداد سرگرم معاملات سے تین گناہ زیادہ ہے ایک دن میں اکسٹھ ہزار چار سو آٹھ معاملات کے ساتھ ہندوستان میں کرونا کے معاملات کی تعداد اکتیس لاکھ چھ ہزار تین سو اٹالیس تک جا پہنچی ہے اموات کی تعداد ستاون ہزار پانس سو بیالیس ہو گئی ہے کیونکہ آٹھ سو چھتیس اموات گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران درج کی گئی ہیں ملک میں سات لاکھ دس ہزار سات سو اکی ترسرگرم معاملات اس انفیکشن کے ہیں جو مکمل معاملات کا باویس اشاریہ آٹھ آٹھ فیصد ہے وزارت سہت نے کہا کہ ملک میں اموات کی شرح میں بھی بتدریج گراوٹ ہوئی ہے موجودہ طور پر ملک میں اموات کی شرح ایک اشاریہ آٹھ پانچ فیصد ہے جو عالمی طور پر کم میں شمار کی جاتی ہے انڈین کانسل آف میڈیکل ریسرچ کے مطابق 6 لاکھ موائنے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کیے گئے تلنگانہ میں کوویڈ انیس کے معاملات تحال ایک لاکھ چھہ ہزار ایک آٹھ سو بیاسی تک جا پہنچی ہیں کیونکہ ایک ہزار آٹھ سو بیالیس مزید افراد کرونا ویرس سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران متاثر ہوئے ہیں ریاستی محکمہ سہیت اتبابت کی جانب سے جاری کرتا بلٹن کے مطابق کوجشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھتیس ہزار نمونوں کی جانچ کی گئی ہیں جن میں سے ان نئے معاملات کا پتہ چلا ہے اسی عرصے کے دوران اٹھارہ ہزار پچیس کوویڈ انیس کے مریض روبے سہیت ہو کر ریاست کے مختلف ہسپتالوں سے ڈسچارج کیے گئے اس طرح ریاست میں روبے سہیت ہونے کی شرعہ بڑھ کر ستیہ ترشاریہ چھ سات فیصد ہو گئی ہے اس طرح روبے سہیت ہونے کی شرعہ بی ایسی ہزار چھ سو گیارہ ہو گئی ہے اسی دوران کوویڈ انیس اور دیگر پیچھتگیوں کے وجہ سے چھ امباد ہوئیں اس طرح اس بابا سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر سات سو ایک سیٹھ ہو گئی ہے اسی دوران گریڈر حیدرباد منسپل کارپوریشن جہاں کرونا کا کافی اثر ہے میں تین سو سنتیس معاملات گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران درش کیے گئے ہیں نظام باد کرین مگر سوریا پیٹ اور رنگارڈی ازلا میں گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کوویڈ کے تقریباً سو نئے معاملات درش کیے گئے ہیں کرلامی کوویڈ انیس کے پھیلنے کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کا دوسرا مرحلے کا سیرو سرویلنس جائزہ آج شروع ہوا اس سرویلنس سروی کے دوران پلکڑ تریسور اور ارنگارڈی ازلا کا آہتہ کیا جائے گا پہلے مرحلے میں سیرو سرویلنس ان تین ازلا میں کیا گیا تھا اس سروی کی کافی اہمیت ہے کیونکہ اس کے نتیجے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آئی ایس مرس کو کنٹرول کرنے کے لیے تحال اختیار کردہ طریقہ کار کامیاب ہوئے ہیں مختلف پلیٹ فانس پر گشت کر رہی جھوٹی خبروں کے خلاف افتحفظ کی مسائی کے طور پر ہم حقیقت کی جانچ کے ساتھ وہم کا پتہ چلا رہے ہیں سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا کے بعض گوشوں میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حکومت طلبہ میں مفت سمارٹ فانس کی تقسیم کا منصوبہ رکھتی ہے کیونکہ طلبہ جاری وبا کی وجہ سے سکولز نہیں جا پا رہے ہیں حکومت نے اس دعویٰ کی تردید کی اور اس کو جھوٹا قرار دیا جہدکار وکیل پرشاند بوشن نے تحقیر ادارت کی کاروئی کے سلسلے میں زمنی جواب آج سپریم کورٹ میں داخل کیا انہوں نے ان کے دو ٹویٹس پر معذرت سے انکار کیا اور کہا کہ ان کا یہ پخت عقیدہ ہے جس پر وہ قائم ہیں بوشن نے کہا کہ ادارت میں قبل ازنی دیئے گئے بیان سے انحراف جو ان کی نظر میں حقیقت ہے پر سنجنگی کے ساتھ معذرت ان کی قد کی ضمیر کی آواز کی تحقیر ہوگی سی بی اے کی ٹیم جو سوشاند سنگھ راجپوت کی موت کے معاملے کی چانچ کر رہی ہے نے آجہانی ادا کر کے ایک دوست سدھارت پتانی کو پوچھتاچ کے لیے مسلسل دوسرے دن بھی طلب کیا پتانی آج صبح ممبئی کے ساتھ اکوز کے کارینا علاقے میں ڈی آر ڈی اوگسٹ ہوس پہنچے سی بی اے کی ٹیم نے پتانی سوشاند کے باورچی نیرہ سنگھ اور گھرے لوگ مقادیم دیپیش ساون سے گزشتہ روز تقریباً دو گھنٹ تقریباً پانچ گھنٹے تک پوچھتاچ کی تھی یہ تمام علاہ دالہ دہ طور پر گسٹ ہوس پہنچے تھے پوچھتاچ کے بعد سی بی اے کے عدداروں نے ان تینوں کو باندرہ میں واقع اداکار کے گھر پہنچایا جہاں وہ مردہ پایا گیا تھا دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ اور اندرپردیش میں کے آٹی سی عدداروں کا اجلاس آج منقد کیا جا رہا ہے جس میں بین ریاستی خدمات کی بحالی کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا یہ اجلاس جون میں ہونے والا تھا تاہم کرونا وبا کی وجہ سے کئی مرتبہ اجلاس ملتوی کیا گیا آج کے اجلاس میں ان قدمات کی بحالی کے مسئلے پر وضاحت سامنے آئے گی اسی قداسی کرونا قصوصی بلٹر نے یہیں قتم ہوا